بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان کے خلاف اس وقت کیا کچھ استعمال ہو رہا ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور یہ چیزیں اگر ابھی نہ روکی گئیں تو آستین کے سامپوں کو اگر ابھی نہ پکڑا گیا تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں یہ اپ ڈیٹس تو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور کچھ پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں امران خان نے آج توہین عدالت کے کیس میں پیش ہونا ہے اور اس کیس میں امران خان کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور انہوں نے جواب بھی جمع کروا دیا ہے دہشتگردی کے مقدمے کے حوالے سے معاملات بھی امران خان کے سامنے آگئے ہیں اور امران خان نے جو پاکستان میں سیاسی عدم استقام کا الزام لگتا ہے امران خان پر اور بہت سے طاقتور حلقوں کو بھی یہ شکوہ ہے کہ معیشت کی بدحالی میں یہ جو سیاسی عدم استقام امران خان نے کریئٹ کیا اس پر بھی کچھ معاملات پر امران خان نے روشنی ڈالی ہے اور بڑا کھل کر بولے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان نے عدالت سے دہشتگردی کا مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کر دی ہے اور امران خان نے اپنے خلاف درج کیا گیا دہشتگردی کا مقدمہ خارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اس حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ امران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور امران خان نے یہ درخواست اپنے وکیل کے توسط سے دائر کی ہے عدالت درخواست میں عدالت سے جو مقدمہ جو کہ دہشتگردی کا مقدمہ ہے اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم رہا ہوں میں ملک کو کرکٹ کا ورڈ کپ جتوا چکا ہوں میں نے ملک میں امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی امریکہ کا افغانستان سے ان خلا یقینی بنایا میرے دور حکومت میں جو کرونا کی وبا تھی اس کے دوران ملکی معاشی حالات بچانے کے لیے انتہائی موثر اقدامات کیے گئے اور آئی جی ڈی آئی جی خاتون میجسٹریس سے متعلق بیان پر مقدمہ کیا گیا اور میں نے تینوں افسران کے حوالے سے صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ میں ان کے خلاف قانونی کاراوائی کروں گا اور اس سب کے اندر عمران خان نے یہ استعداد کی ہے دہشتگردی کا یہ مقدمہ غیر قانونی قرار دیا جائے اور اس میں آئی جی اسلامباد ڈی آئی جی ایس ایچو اور میجسٹریٹ کو فریق بھی بنایا گیا ہے ظاہری بات ہے جس طرح سے پاکستان کی جگہ سائی ہوئی اور یقین مانیں عمران خان کو تو پولیٹیکل فائدہ ہوا ہے اس مقدمے کا اس پر انٹرنیشنل لیول پر بات ہوئی ہے لیکن انفورچنیٹلی نقصان پاکستان کی ایمیج کا ہوا ہے اور اسی لیے عمران خان اس مقدمے پر اتنا خوش نہیں ہے ورنہ انٹرنیشنل میڈیا نے تو بہت کبریج دی ہے آپ نے اسے ایک چینل سے ہڈانے کی کوشش کی پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے اب عمران خان نے خاتون میجسٹریٹ زیبہ چودری سے متعلق کہے گئے اپنے الفاظ واپس لینے کی پیشکش کر دی ہے اور توہین عدالت کے شوکاز نوٹس پر جواب جمع کروایا ہے جس میں انہوں نے خاتون سے متعلق الفاظ واپس لینے کی پیشکش کی ہے جواب ایڈوکیٹ حامد خان کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان ججز کے احساسات کو مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتے عدالت عمران خان کی تقریر کا اس تقریر کے سیاکو سباک کے ساتھ جائزہ لے جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے پوری زندگی قانون اور آئین کی پابندی کی ہے اکیس اگست کو عمران خان کے خلاف تھانا مرگلہ میں میجسٹریٹ علی جعوید کی مدعیت میں مقدمہ بھی قائم کیا گیا تھا اور یہ تمام تر چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں اور اس میں عمران خان نے معافی مانگنے سے گریز کیا ہے لیکن الفاظ واپس لینے پر اکتفاہ کیا ہے اور انہوں نے ایک یہ بات بھی کیا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جوڈیشل آفیسر ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک میجسٹریٹ تھی اور اس لیے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تو ناظرین اکرام اس میں پانچ سال تک کی ناہلی ہو سکتی ہے عمران خان کی اگر عدالت دو منٹ کی بھی سزا دے دے تو یہ بڑا معاملہ سیریس ہو سکتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے جو آج ایکانومی پر سیمینار ہوا اسی سیمینار کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی اس پر آنے سے پہلے عمران خان کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دن سے اپوزیشن ہماری ہی حکومت گرانے میں لگی تھی ملک میں سیاسی استقام تو انہوں نے ہونے نہیں دیا یہ جو پونے چار سال تھے اس میں انہوں نے مجھے سنبھلنے نہیں دیا وہ تو اللہ تعالی کا کرم ہوا عمران خان پر کے وبا کے دوران بھی ملک میں عمران خان سرخرو ہوا بعد میں جو آداد و شمار آئے جو انڈیکیٹرز آئے معیشت کے انہوں نے ثابت کیا کہ عمران خان کا سب سے بہترین دور تھا چالیس سال بعد اتنی ترقی پاکستان نے پھر سے دیکھی تھی تو یہ تمام تر چیزیں عمران خان کی کامیابیاں تھی اب عمران خان نے کہا کہ سیاسی استقام نہ ہو تو ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی ساڑھے تین سال ایک بہت چیلنجنگ تجربہ تھا اچھا ایک جانب تو یہ خان صاحب نے بہت کلیر کیا ہے کہ ملک میں معاشی استقام سیاسی استقام سے مشروط ہے ویسے ایک اور بات بھی ہے عمران خان نے تو آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا اور کسی وزیر نے بھی نہیں لکھا یہ معاملہ بھی کلیر ہو گیا آپ کو پیکج بھی مل گیا تو پھر وہ کون تھا جو ایف ای ٹی ایف کی انتہائی ضروری لیجسلیشن میں نہیں آئے جنہوں نے کہا کہ ہم اس ملکی معاملے کو نہیں ہونے دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ بس نیب کے قوانین میں ترامیم کریں اور ہماری کرپشن بچائیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہ خود کیا کرتے رہے ہیں خیر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جو لائیو آتے ہیں اس میں عمران خان کے کچھ کلپ سامنے آئے ایک ہم نیوز کو انٹرویو انہوں نے دیا اس حوالے سے عمران خان صاحب کا لائٹنگ کے حوالے سے ایک دو مرتبہ عمران خان کی جتنی لائیو ٹرانسمیشنز آتی ہیں جن میں وہ خطاب بھی کرتے ہیں بنیگالہ سے ان میں بال بنانے تک کی ویڈیو بھی لیک کی گئی کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آف دی ریکارڈ آپ جو بات کرے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں تو بعض دفعہ گلے پڑ جاتی ہیں تو عمران خان کے حوالے سے یہ چیزیں ہو چکی ہیں پھر شوقت ترین کی جو آڈیو لیک ہوئی کال لیک ہوئی جس نے بہت سے سوالات کھڑے کیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو یہ سب عمران خان کے امیج کو ڈینٹ کرنے کے لیے ہے اب اس وقت جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رانما شہریار آفریدی کی ہے جس میں وہ سیمینار میں خالی کرسیوں کی وجہ سے عمران خان کو نہ آنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور یہ سیمینار حال میں ڈیڑھ سو کرسیوں پر مشتمل تھا پنجاب ہاؤس اسلامباد میں اچانک یہ سیمینار ہوا اچانک تھا یہ سب کچھ عجیب سی بات ہے کہ عمران خان کو ڈیڑھ سو بندہ بھرنے میں مشکل ہوگی کچھ خدا کا خوف کریں تو یہ جو پروپوگینڈا ہو رہا تھا وہ بالکل غلط ہے لیکن یہ ویڈیو آئی کیسے ادھر جو لوگ ہیں وہ منتظمین ہیں وہ آرگنائزرز ہیں اور جو آرگنائزرز ہیں ان کی جانب سے اگر یہ ویڈیو لیک ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور شہر یار آفریدی یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب ابھی نہ آئیں یہ حال فیل ہو جائے پھر آپ آئیں تو اب یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے یہ بڑی الارمنگ چیز ہے یہ خطرناک ہے اور اس معاملے کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پچھلے ماہ ان کے گھر میں سے ڈیوائسز ملیں فون ٹیپنگ ہوئی لینڈ لائن ایشیوز ہیں اگر آپ یہ ساری کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ویڈیوز کا لیک ہونا اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی اور خان صاحب کے قریب قریبی لوگوں کے لیے بھی یہ نقصان دے ہے تو یہ بات یہ خیال کریں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر انہیں یہی پر نہ رکا گیا تو آگے جا کر حالات خراب ہوں گے اور ڈیجیٹل میڈیا پر عمران خان کی امیج کو ٹارگٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے اسے عملی جامع پہنانے میں انہیں اس طرح آسانی ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا